موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون میرا نام آمی ڈار ہے ناظرین ایک بیوی نے بچوں کی ماں نے اپنے شوہر کو اسی کے بھانجے کے ذریعے پہلے قتل کروایا اور جس دن یہ شوہر قتل ہوتا ہے اس کے بعد وہ بھانجا جس کے ذریعے قتل کروایا گیا اسی رات وہ بھانجا بھی قتل ہو جاتا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اس بیوی کے اپنے شوہر کے بھانجے کے ساتھ تعلقات تھے سوال یہ ہے کہ اسے قتل کروا دیا اپنے شوہر کو تو پھر بھانجے کو کون قتل کر کے چلا گیا یہ دو مختلف واقعات ہیں ایک ہی دن میں ہوتے ہیں لیکن کڑیاں ان کے آپس میں ملتی ہیں اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ایک ہی ہے یہ خاتون ہی ہے لیکن ابھی تک پولیس یہ دھوننے میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ بھانجے کو کس نے قتل کر دیا بارال پروگیم میں ہم بات کریں گے میرے ساتھ جو مقتول ہیں فیاض بٹ ان کا نام تھا ان کے والد ہیں ان کے بہنیں موجود ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ وقوع ہے کیا اور یہ ان کے آپس میں تعلقات کب سے چلے آ رہے تھے ایک شایدیتہ خاتون ہے جسے اس کے خامند نے کئی بار منع بھی کیا اس بھانجے کو بھی منع کیا کہ تم گھر پہ نہ آیا کرو لیکن اس کے باوجود وہ گھر پہ بھی آتا تھا اور پھر ان دونوں نے مل کے ایک ایسی سازش بنائی کہ اسے قتل کیا جائے بڑے طریقے سے گھر سے لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک کچھے راستے پر اسے قتل کر کے پھینک دیتے ہیں اور جس نے قتل کیا اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ خود بھی سازش کا حصہ بن رہا ہے قتل و غارت کی کئی سازشیں پولیس کے ہاتھوں بے نکاب ہوتی رہتی ہیں ٹیم مجمکون نے ایسے کئی پروگرامز کیے ہیں جن میں بیوی نے شوہر کو آشنا کے ذریعے قتل کروایا لیکن آج کی داستان چونکہ دینے والی ہے اس کیس میں بھی بیوی پر لگا ہے شوہر کو قتل کروانے کا الزام مگر اس کیس میں ایک حیرت انگیز موڑ یہ ہے کہ جس آشنا کے ذریعے شوہر کو قتل کروایا گیا چند گھنٹوں کے بعد اس آشنا کا بھی قتل ہو گیا سوال یہ ہے کہ آشنا کو کس نے قتل کیا کیا شادی شدہ عورت کے تھے اپنے بھانجے کے ساتھ شرمناک تعلقات کیسے سواری بن کر آنے والے کرائے کے قاتلوں نے کھیلی خون کی ہو لی پولیس کی تفتیش میں کیسے ہوئے سارے رازفاش بہو کے گرفتار ہونے کے بعد بھی کیوں سسر پولیس کی تفتیش پر اٹھا رہا ہے سوالات کب ملے گا وراثہ کو انصاف کب حقائق ہوں گے بے نقاب مجرم کون اللہ آپ کو سبر دے جی فیاس کے بارے میں مجھے بتائیں یہ کتنی اس کے عمر تھی کتنے بچے ہیں کام کاج کیا کرتا تھا یہ بیسی طور پہ تو ویلڈنگ کا کام کرتا تھا مگر چونکہ حالات کے مطابق نہیں اخراجات پورے ہوتے شام کو پارٹم رکشہ چلاتا تھا رکشہ بھی چلاتا تھا بند رکشہ کتنے بچے ہیں اس کے دو بیٹے ہیں جی دو بیٹے ہیں شادی کو کتنے سال ہو گئیں شادی کو یہ نو سال ہو گئیں آپ کی بہو اسی گھر میں رہتی تھی بیس بلکل اسی بیاس کے ساتھ آپ کے بیٹے کے ساتھ بلکل اسی گھر میں چھیک ہے اسی گھر آپ کی بہو کیا کام کرتا estão وہ پارلر کا کام کرتا کب سے کرتا اپنا پارلر تو انہیں بنائے ہوئے کہ چار پانچ ماہ ہوئے ویسے کبھی کسی پارلر میں کبھی کسی پارلر میں اصل وجہ تنازہ یہی ہے جس کے ساتھ یہ تنازہ تھا آپ کے ساتھ یا اس کے خامد کے ساتھ میاں کے ساتھ بھی یعنی آپ بھی اور اس کا میاں بھی آپ کا بیٹا فیاض اسے پسند نہیں تھا کہ بیوی کام کرے اور یہ پولر کا کام کرے اس بات پہ لڑا ہی رہتی تھی لڑا ہی رہتی تھی دوسری وجہ رشتے میں میرا نواسہ لگتا ہے فیاض کا پانچہ لگتا ہے وہ یہاں گھر پہ کام کرنے آیا تھا سیلنگ کا کام کرتا ان دوران ان بہو کا اور ان کا کوئی آپس میں میل بلاپ ہوا ہے میرے ہی لمحے نہیں تھا یہ آج سے کوئی چار ساتھ پہلے کیا چار ساتھ پہلی بار تو بعد میں وہ پتا چلا جب وہ منع کرتا تھا میں نے بھی منع کیا یعنی وہ پہلی دفعہ کسی کام کے سلسلے میں آیا اس کے بعد وہ بہانے سے آنا جانا اس کا شروع ہو گیا دو وجوات ہوگی ایک تو پولر آپ لوگوں کو پسند نہیں تھا اس وجہ سے گھر میں یہ پریشانی رہنا شروع ہو گیا یا لڑائی چھگڑا رہنا شروع ہو گیا پھر اصل معاملہ بھانجے کا تھا فیاض کا اس کے ساتھ تعلقات جی ٹھیک ہے اس دن کیا ہو بھائی کتنے بجے گھر سے جاتا ہے گھر سے گئے ہیں گیارہ بجے کون کون فیاض اس کی بیگم اور بچے دونوں میں گھر پہ موجود تھا گھر پہ آپ کو والد کو کیا کہہ کر گئے کہاں پہ گئے ہیں میں لیٹا مجھے کہہ کے گئے ہیں پاپا میں جا رہے ہیں اچھا اور پانچ سال ہو گئے اسے رکشہ چلاتے ہوئے پارٹ ٹیم کبھی انہیں سنڈے کو رکشہ نہیں جلایا کچھ بھی ہے اس دن اس دن اتوار تھا سنڈے بلکل تین اکتوبر اتوار گیارہ بجے صبح گھر سے جاتے ہیں سارے بی بی دونوں بچے افیاض گھر سے کیا کہہ کر گئے پالر پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو کیوں کہ پالر پہ اتوار کو وہ بچے ساتھ لے جاتی تھی اچھا روٹین تھی روٹین تھی آپ کو پیچھے میرے پاس رہتے تھے ٹھیک ہے بہرحال یہاں سے چلے گئے چلے گئے وہاں پالر پہنچ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں آپ کا رابطہ اس کے بعد ہوا کوئی رابطہ نہیں ہوا اس کے بعد یہ تقریباً پولیس کے مطابق جو ہمیں آف تا ریکارڈ بتایا گیا ہے یہ تین سے چار بجے کے درمیان قتل ہو جاتا ہے آپ کا بیٹا آپ کو کتنے بجے کال کر کے اور کون بتاتا ہے مجھے چھ بجے شام چھ بجے اس کی بیگم نے کال کیے پاپا جی فیاض کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اچھا یہ بہانہ لگایا یہی بتایا کہ قتل ہو گیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ برکی تھانے میں ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے نمبر پہ بیٹے کے نمبر پہ اپنے نمبر سے فون کیا ہے تو انہوں نے کہا جی کون میں کہنے چاہے میں فیاض کا والد بول رہا ہوں آپ ادھر آجائیں جی برکی تھانے میں ہم اتنی دیر میں بہو کا دوبارہ مجھے فون آیا ہے کہ میں بچوں کو لے کے آ رہی ہوں ہم اور ساتھ اپنی بہن کو بھی لا رہی ہوں ٹھیک ہے بہن کا گھر پارلر کے قریب ہی ہے کہیں وہ بچوں کے ساتھ رہ گی پاپا ہم چلتے ہیں چند منٹ کے بعد پندرہ بیس منٹ کے بعد آ گئی ہیں تو میں اسی ساتھ لے کے رکشہ کیا اور سیدھا برکی تھانے چلے برکی سے پتا چلا یہ ہمارے پاس ایسا تھا کوئی وقوعہ نہیں ہے پلانٹ کیا ہوا تھا کیوں وقت ضائع کیا جا رہا تھا وقت ضائع کیا جا رہا تھا بعد میں میں نے کہا تمہیں کس نمبر سے فون آیا میں اسے بات کر کے مجھے بتا کون سی جگہ بتا رہے ہیں یہ پولیس والے تو اس نے کہا جی برکی نہیں ہے یہ دیفنس سی کا ایریہ ہے سینٹر میں بی ایر بھی ہے ادھر برکی ہے ادھر دیفنس سی کا ایریہ ہے ہم رکشے پہ اتر گئے ہیں آگے جاگے رستہ خراب تھا رکشے اللہ کہتا ہوں میں مجبوری کو سمجھتا ہوں مگر رستہ ایسا نہیں ہے اتنی دیر میں میرے بانجے کا فون آ گیا ہے چونکہ میں گھر جاتے وقت اپنے چھوٹے بھائی کو جو نیچے رہتے ہیں بتا کے گیا ہوں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ذہا دھیان کرنا بلکل ٹھیک اس نے میرا بانجا چونکہ ادھر قریب ہے اس نے بہن سے کیا رہا تھا بہن نے بیٹے سے کیا رہا تھا تو میں پیدل چل رہا تھا وہ کو لے کے تو آگے سے فون آ گیا مجھے بانجے کا ممو آپ کہاں ہیں میں نے کہا میں ایسے رستے پہ آ رہا ہوں ممو آپ نہ آئیں آپ برکی نیر پہ چلیں میں جو کچھ ہونا تھا ہو چکا ہے بانجے نہیں یہ بتا ہے بانجے نہیں اس کی دیتھ ہو چکی ہے تو میں ڈیڈ ورڈی لے کے نیر پہ آ رہا ہوں باپ کے مطابق اس کی بہو نے شوہر کے قتل کی سازش رچائی اور سازش بھی ایسی جیسے کسی ڈرامے کا سکرپٹ پہلے شوہر قتل ہوا اور پھر آشنا اس کے بعد پھر آپ تھانے پہنچتے ہیں تھانے ہم اس دن بانجا لے کے چلا گیا نا ڈیڈ ورڈی کو ڈیڈ ورڈی لے کے جنرل چلا گیا ہوا تھا میں میرا یہ بتیجہ بانجا اور ایک یہاں ہمارا پڑوسی ہے آپ سارے جنرل آسپیٹل مہتے ہیں جنرل آسپیٹل میں پھر پوس مارٹم ہوتا رہا اس کے بعد لاش گھر کب آتی ہے لاش دوسری دن شام کو یہاں ساڑھے دس بجے آتی ہے میں اور میرا بانجا لے کر آپ کی بہو اس دوران آپ لوگ کے ساتھ رہتا ہے ہمارے ساتھ ہیں بچوں سمیتھ ساتھ ہیں اس کے بعد لاش گھر آئی اس کے بعد تدفین بھی ہو گئی نماز جنازہ سب کچھ ہو گیا کب آپ کو پتا چلتا ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ قاتل گھر میں ہی ہے کھولوں کے روز بھائی کو فون آیا تفتیشی کا سچو کا کہ ہم گھر آنا چاہتے ہیں تفتیش کرنی ہی ہے اور اس دوران مجھے بتائیں کہ اسی رات جو آپ کا بیٹے ہیں فیاض ان کے بھانجا وہی بھانجا قاسم وہ بھی قتل ہو جاتا ہے یہ ہمیں اطلاع پہنچی ہے دوسرے دن جب میں اور میرا بانجا ڈیڈ باڈی کے لیے پیپر لینے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس دوران آپ کو پتا چل گیا کہ قاسم بھی قتل ہو گیا اسے بھی کسی نے گولی مات دی اس وقت تک آپ کا دھیان تو گیا ہی نہیں ہوگا ادھر یا وہ شک آگیا تھا دل میں کہ یہ وہی قاسم ہے کہ جسے گھر آنے سے منع کرتا تھا اس کا تعلق بھی تھا اس کے ساتھ یا اس وقت آپ کا ذہن نہیں گیا ادھر نہیں ہمارا ذہن نہیں گیا ہم تو اپنی مصیبت میں پھسے ہو گئے تھے ہم کسی کو کیا دیکھتے ہیں آپ کی بہو آپ رہے یا اس بہو کا بھائی باپ یا بہن یا ماں اس کے پاس اس نے ایک دو سوال کیے اس نے کیا جواب دی ہے کیونکہ قریب قریب ہی بیٹھے ہوئے بعد میں کہنا لگے جی بڑ صاحب آپ کی اجازت ہو تو ہم انہیں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ کی بہو کو تھانے لے کر جانا چاہتے ہیں آپ کو غصہ نہیں آیا ہے برا نہیں آیا گھر کی عزت تھی وہاں کہا ہے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ ساتھ چلیں آپ ساتھ چلیں گے اس کے بعد پھر دھانے لے کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو کب بتایا جاتا ہے کہ یہ ملزم ہیں یہ ہی قاتل ہیں آپ کی پہویں ہیں جس نے قتل کروا ہے تقریبا گھنٹے ڈیڑ کے بعد یہاں سے ہم ان کے ساتھ گاڑی میں گئے ہیں میں ملزمہ بھائی کا داماد ہے اس کی بیٹی ہم گئے ہیں تو وہاں بٹھایا باتیں کرتے رہے ہیں تو کہنے لگا جی بڑ صاحب یہ آپ کے لئے کوئی اچھی خبر نہیں ہے یہ بی بی ہانڈرڈ ون پرسنٹ انوالو ہے باپ کے مطابق تفتیشی افسر نے اس کو بتایا ہے کہ اس کی بہو ہی قتل میں ملوث ہے اس کے خلاف تمام ثبوت مل چکے ہیں کیا تھے حقائق پھر کیا بتایا قتل کس نے کیا ہے وہی قاسم بھانجا اس ہی نے قتل کیا دیکھو اس نے نام نہیں لیا تفتیشی نے نام نہیں لیا اس نے نام نہیں لیا لیکن اس نے یہ بتایا کہ قتل اس ہی نے کروایا یہاں سے جاتے ہیں پولر میں بچے ساتھ ہوتے ہیں پھر وہاں سے کس طرح آپ کا بیٹا الگ ہو گیا اسے کون کس طرح سے لے کر چلا گیا وہاں سے پلانٹ کیا ہوا تھا انہوں نے کیسے کہ آگے تو رکشہ باہر نکلے گا جب چھوڑ کے جائے گا اسے کوئی سواری بن کے لے کر جائے گا وہ قاتل سواری بن کر آئے تھے جس کا گواہ یہ بڑا بچہ ہے قاتل سواری بن کے آئے تھے کہ ہمیں کہیں جانا ہے ہاں جی بک کیا اور آپ کا بیٹا پھر سواریوں کو لے کر جائے دو لوگ تھے ملزمان دو تھے جو سواری بن کر آئے تھے زاخر دو ہی ہوں گے جی ایک تو نہیں ہوگا جہاں سے ناشتہ لیا تھا جب یہ سنڈے کی روز گئے ہیں بھائی بھابی اور بچے تو بھائی کو دوبارہ بھابی نے پولر سے باہر بھیجا ہے بہانے سے پھر یہ بڑے بیٹے جس کا نام غفران ہے اس کو کہا ہے چپ کر کے بابا کی رکشے کا نمبر دیکھ کر آؤ بابا کو نہیں بتانا اس نے جیسے ہی جا کے اپنی ماما کو میری بھابی کو بتایا ہے رکشے کا نمبر تو وہ ویڈیو کال پہ قاسم کے ساتھ بھی زی تھی اس سے رکشے کا نمبر بتا رہی تھی یہ مجھے خود میرے بھتیجے نے بتایا ہے پھر اس کے بعد ایون ڈیٹ کے بھابی کے بھانجے کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بھی ہی تھے جس سے بہت زیادہ جگڑا ہوا بارال اس وقت فون پہ تھی ویڈیو کال پہ تھی اور وہ رکشے کا نمبر بھی بتا رہی تھی بھانجے کے بعد پھر جس کا قتل ہوا صبح تین بجے ٹھیک ہے اس کا صبح تین بجے قتل ہوتا ہے وہاں سے سواری بن کے ایک بندہ آتا ہے دو لوگ آتے ہیں دوسرے رکشے ڈرائیور نے باہر یہ بھی بتایا کہ آپ کا بھائی جانا نہیں چاہ رہا تھا سب سے پہلے ایک آدمی آیا اس نے کہا جی مجھے وہاں تھوڑا سا ایکسٹوپ آگے اتار دو افشا پارک سے اس نے کہا میں سنڈے کو رکشے نہیں چلاتا تو میں نا مشین ری سٹور جا رہا ہوں اس نے اکثر سنڈے کو رکشے کا کام کروانا ہوتا تھا رکشا ٹھیک بھی ہوتا تھا تب بھی وہ جانا نہیں چاہے وہ زبردستی سواری با سواری اسے لے کر گئے ہیں کہ اس کو بھی تھا کہ چلو بچوں کے لیے چار پیسے آ جائیں گے شام تک ویسے وہ سنڈے کو جاتا ہی نہیں اسے زبردستی لے کر جائیں گے اب مجھے یہ بتائیں کیا کاسم تو خود نہیں آیا ہوگا سواری بن کے نا ظاہر وہ اسے جانتا تھا وہ دو لوگ کون ہے یہ تو یہاں تو خود خود بھابی بتا سکتی ہیں یا جینوں پکڑا گیا وہ ہی بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو ابھی تک یہ پتا نہیں چل سکتا اسی رات پھر کاسم قتل ہو جاتا ہے صبح تین بجے اس کے بارے میں کچھ پتا چل سکا یہ کیا معاملہ ہوگا ان کا بھی کچھ نہیں پتا چلا یہ کہتا ہے بھابی نے ہی دونوں کو قتل کروایا بھابی نہیں وہ اب تیسرا کون ہے جس کے لئے قتل کروایا کوئی تیسرا شخص ہے یہ کام پولیس کا جو جس کے کہنے پہ یہ جس کی وجہ سے قتل کروایا اگر بھابی اگر وہ کہہ رہی ہے نا کہ قاسم نے قتل کیا پھر اس کو پتا تھا پھر اس نے ہمیں کیوں نہیں بتایا اگر وہ کہنا اب جا کے جو تھانے میں کہہ رہی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے پھر تمہیں پتا تھا نا پھر تم نے ہمیں پہلے بتا دی ہم اس مجرم کو پکڑتے ہیں باستم زندہ تھا سر ایک سوال بھائی کو پولیس کے سامنے اس نے یہ بیان دیا ہے بقول آپ لوگوں کے کہ کاسم نے قتل کیا ہاں یہ وہ کہہ رہی ہے ہاں یہ وہ کہہ رہی ہے تو پھر کاسم کو کس نے مارا ہے ان دونوں کا شوٹر ایک ہی ہے جو وہ خود جانتی ہیں جو وہ خود جانتی ہیں نہیں کاسم کے ساتھ تو تعلقات ہے جس طرح آپ نے کہا تو اس لیے میاں کو قتل کروایا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اس نے آگے منصوبہ بندی کی ہو مستقبل کی بلکل یہ پلاننگ ہے سر تو پھر اس سے ہی قتل کیوں کروائے گی یہ تو ہو جانا یہی سوال ہے ابھی تک ہمیں کچھ نہیں اس کا انصاف ملا بیوی نے شوہر کو آشنا یعنی بھانجے کے ذریعے قتل کروایا تو پھر بھانجے کو کس نے قتل کیا قتل کیس معامہ بن گیا چلیں آپ اس نے پولر کا کام شروع کر دیا وہ کس طرح کسی شوٹر کو ہائر کر سکتی ہے کس طرح کسی قتل کو ہائر کر سکتی ہے کراچی بھی گئی تھی ہمیں نہیں پتا تھا اپنی امی کا کار کے رائیوینڈ کہہ کے گئی تھی ہمیں باہر پڑھتا چلا ہے یہ جو ٹوشن کے جو بچے پڑھتے ہیں ان کی والدہ نے آکے میں بتایا کہ آپ کی بہن میں ویڈیو بھیجی ہے ہماری اس کو ویڈیو بھیجی ہے تو ہم نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی تم تو کہہ رہے کہ رائیوینڈ گئی ہے یہ ادھر کہاں گئی ہے کراچی کس کے ساتھ گئی تھی یہ نہیں ہمیں پتا یہ دو بچے تھے ان کے ساتھ کیونکہ ہمارا انہیں آنا جانا بات پسند نہیں تھا ہم کرتے تھے نوکاٹو کی اسے کپڑے پہننے سے منع کرتے تھے کہ تم اس طرح کے کپڑے نہ پہنا کرو لباس وہ اچھا نہیں پہن دی ابھی بھی اس کے کپڑے پڑے ہیں ہم نے کہنا دیکھو ہمارے میاں نے آنا تنوا یہ ہمارے بھائی کو مارے گے دیوار کھڑی کر دیتی کہ یہ آئیں گی تو نوکاٹو کی لگے گی باتوں کا پتا چلے گا ساس ہے نہیں تھی ابو ابو ہی تھے میرا اس کے ساتھ تھوڑا سا جگڑا ہوا تھا میرے گھار آکے کہتی تھی بھاجی یہ مجھ سے لڑے میں اس کو سمجھا رہی تھی کہ آپ نہ نہ کیوں لڑے کیوں ہوتی گئی یہ کہتی جی نہیں یہ مارے گا تو میری جان چھوٹے گی مجھے گصہ آیا میں نے کہ یہ تم میرے سامنے میرے بھائی کو کہہ رہی ہو یہ بات اس نہیں کی تھی اس کے ساتھ میرا جگڑا ہوا میں نے کہا تم کیوں اس طرح کرتی ہو یہی بات اس کی رہا تھی پھر آپ لوگوں کا داخلہ منع کر دیا آپ لوگ اس گھر میں نہیں آسکتی تو ہمارا داخلہ آنا بند کر دیا تو ہم ادھر آنا ہم نے چھوڑ دیا اس نے ہمیں پیچھے گرا دیا خاصم چونکہ وہ بھی آپ کا رشتہ دار ہے بان جائی لگتا ہے اس کے گھر والوں سے آپ کا رابطہ ہوا اس کے بھی قتل کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ گیا ہوا وہ کہاں پہ موجود تھا رات تین بجے وہ گھر سے باہر کیا کر رہا تھا یا اس سے بہانے سے کسی نے بلایا یہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہم اپنے بھائی کی پریشانی میں تھے ہمیں کوئی ہوش نہیں تھی یہ سارا کچھ پتا تھا میری بھابی کو سارا کچھ پتا ہمیں کوئی ہوش نہیں ہمیں تو اسے آنا جانا بند کیا ہوا تھا ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ہمیں نہ کوئی پا وہ تو میرے سارا دن یہ اوپر چرپائی ہم وہاں بیٹھے رہا تھے نیچے کمرے میں نہیں ہوتے تھے یہ ان کو بھی نہیں نیچے بیٹھنے دیتی اجازت نہیں تھی جی انہیں بھی ہاں جی اپنے ہی گھر میں اس کمرے میں نہیں آنا جی وہ رسا کے مطابق گھر کی بہو اپنی منمانی کرتی تھی وہ گھر کے بزرگوں تک کی بات نہ مانتی تھی کیا بہو نے قاتل کو کراچی سے بلوایا تھا کون تھا کرائے کا قاتل اب مجھے بتائیں ذرا یہ معاملہ تو ایک طرف قاسم تین بجے صبح قتل ہوتا ہے اللہ صبح جو آپ کو پتا چل سکے کیا پتا چل سکے وہ گھر سے باہر اس ٹیم کیا کر رہا تھا کسی نے کال کر کے اسے بلایا تھا کال کر کے باہر بلایا گیا ہے وہ گھر پہ تھا یعنی اسے کوئی کال آئی ہے کال آئی ہے کال سن کے گھر سے باہر آئے باہر آئے اس کے بعد کہاں بے قتل ہوئا ہے وہ جگہ کیا ہے گڑی شوک میں جو یہ کارپریشن والوں کا دمپرنے ہو وہ پڑا ہوتا کھڑے کا اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس اسے کتنے فائر لگے ہیں اسے بھی ایک لگا ہے یہ پیشہ ور شوٹر کا کام ہے ہمارے بیٹے کو یہاں لگا ہے آپ کے بیٹے کو سر پہ لگا پیچھے سے اس کا سیدھا یہاں لگا ہے دل پہ اچھا جی یہ پیشہ ور شوٹر کا کام ہے اور یہ اسے پتا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو تفتیشی ہے ساری سٹوری ہمیں سنا سکتا ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا ایسے ہوا یہ ویپن کہاں سے آیا کون لیا کیا بتایا اس نے بتائیں ذرا تفتیشی نے کیا بتایا کہنا جی ویپن کسور سے آیا کسور سے یہ خود لینے گئی ہے موٹر سیکل پہ آپ کی بہو کسور سے ویپن لینے گئی ہے کس کے ساتھ کس کے ساتھ گئی ہے کسی کے ساتھ گئی ہوگی ظاہر ہے کاسم کے ساتھ ہی گئی ہے یا کوئی اور ہے کاسم کے ساتھ گئی ہے لینے کاسم کے ساتھ کسور گئی ہے کتنے دن پہلے کی بات ہے تو تین چار دن پہلے کی بات ہے اچھا پھر اس کے بعد اس کے بعد یہاں تک تو یہ میں بتا سکتا ہے مخدیتہ کیوں پیسوں سے وہ پیسے بھی اس نے دی ظاہر پیسے دیئے ہوں گے تو لیا ہے نا اب مجھے بتائیں آپ کا بھانجہ اب قتل ہو گیا ایک طرف ظاہر ہے اتنا بڑا سجمہ اتنا بڑا دکھا آپ اپنے بیٹے کی تتفین وہ سارے معاملات کر رہے تھے جنرل اسپتال سے آپ اس کے پوست مارٹم کے بعد ڈیڈ بوڈی لے رہے تھے لیکن جب اطلاع مل گئی تو ایک دو دن بعد کوئی پتا چل سکا کہ بھانجے کو قتل کس نے کروایا ہے یا پولیس نے آپ کو یہ بتایا تفتیشی نے کہ کڑیاں مل رہی ہیں آپس میں یہ ایک ہی شوٹر ہو سکتا ہے یا ایک ہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے پہلے آپ کے بیٹے کو پھر بھانجے کو قتل کیا جناب یہی باتیں اس دن ہوئی ہیں نا کلوں والا دن جب بوڈ کو لے کے گئے ہیں تفتیشی نے یہی بتایا ہے دونوں کے فونوں کی سی ڈی آر میچ ہوئی ہیں دونوں کی میچ ہوگی ہیں سی ڈی آر جا قاسم کی اور آپ کے بہو کی جا ان کا فون پہ رابطہ تھا جس وقت تو یہ بات ہوئی ہے بہو کا بھائی اور اس کا سسر جو کہ اس کا رشتے میں خالو بھی لگتا ہے موقع پہ موجود ہے سارے موجود ہے تھانے میں جی بالکل سب کے سامنے یہ بات ہوئی یہ آئی وٹنس ہے یہ سسر کے مطابق پولیس نے بہو کے بھائی اور خالو کے سامنے کہا کہ بینی اپنے شوہر کے قتل میں ملوث ہے کیا بینی نے شوہر کو قتل کروانے کے بعد آشنا کو بھی قتل کروا دیا ہم ڈی آئی جی انویسٹیگیشن تک گئے ہیں اچھا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن یہ ایس ایس بی انویسٹیگیشن ہے آپ گئے ہیں ملے ہونے یہ پہلے ایس ایس بی کے پاس گئے ہیں اس کے بعد ڈی آئی جی کے پاس گئے ہیں کوئی کوئی نہیں ملتا کوئی نہیں سنتا کیا کہتے ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ملے ہی نہیں آپ سے ایس ایس بی انویسٹیگیشن آپ سے ملے ہی نہیں بعد میں بتا چلا کہ اب بار بلایا کہ وہ بیمار ہے جی انہیں ڈینگی ہوا ہے اچھا انہیں ڈینگی ہو گیا ڈینگی ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تفتیشی ہے ان کی جگہ پہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا کوئی افسر نہیں تھا کوئی آپ سے نہیں ملا نہیں بعد میں تفتیشی کو فون کرتے ہیں وہ بند ہوتا ہے اچھا تفتیشی بھی اب رابطے میں نہیں ہے ظاہر ہے یہاں سے ڈیفنس ہی ہمارے لئے کتنی دکھتا ہے بہت مشکل ہے یہاں سے بہت مشکل آپ کے لئے بلکل ٹھیک ہے یعنی اب مجھے بتائیں کہ اتنے روز گزر چکے ہیں تفتیشی نے ابھی تک آپ کو کچھ نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے یہ بتایا کہ سی ڈی آر پر رابطہ تھا یہ سب پتے ہیں یہ نہیں پتا بتایا کہ قاتل کون ہے یہ سب کچھ انہوں نے بتایا ہی تو اس کو ادھر رکھا ہے نا انہوں نے اسے تو رکھا ہوئے پھر وجہ یہ پتا چل سکی کہ قاتل کروایا کیوں ہے آگے وہ پیشرفت کریں تو انہوں نے پتا چلے نا اب تفتیش میں کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی صرف ایک اسے آپ کی بہو کو تھانے رکھا ہوئے ایک کوئی اور آدمی ہے وہ آدمی کون ہے پتا نہیں ہم نہیں جانتے بہو کے کہنے پہ اسے پکڑا ہے ظاہر اس کے کہنے پہ پکڑا ہوگا اب یہ تک آپ اس کے سامنے نہیں آئے آپ نے دیکھا نہیں ہے میں اس تک رسائی نہیں دی رسائی نہیں دی ہوئی صرف یہ بتایا کہ بہو اور ایک اور شخص ہیں دونوں کو پکڑا ہے بس یہ آپ سٹیٹمنٹ دے دیں مجھ پہ یہ پریشی ڈالا جا رہا ہے کہ آپ سٹیٹمنٹ دیں آپ بیان دے دیں جیسا کہ جو دل کرتا ہے بیان دے دیں ہم کہہ دیں کہ اس کو تو اس نے مار دیا اس کے اوپر مٹی ڈال دے وہ تو مر گیا ہم کہتے ہیں اسے کس نے مارا یہ گینگ ہے میرا مطالبہ آگئی یہ میری بہو کے آئی ڈی کارڈ سے یہ پتہ کرے کہ اس کے زیرے استعمال کتنی سمیں تھیں بلکو ٹھیک ہے یہ اب تک پولیس نے پتہ ہی نہیں کیا نہیں کیا کیوں پولیس یہ کر رہی ہے دو قتل ہوئے ہیں ایک ہی دن میں پہلے مامور پھر بھانجا قتل ہو گئے اور پولیس آپ کہہ رہی ہیں کچھ پتہ ہی نہیں کر رہی کوئی تفتیش آگے بھڑی نہیں رہی باپ کے مطابق پولیس نے اس کی بہو کو گرفتار کر لیا ہے مگر اس کے بقول تفتیش آگے نہیں پڑ پا رہی اصل حقائق جاننا وہ رسا کا حق ہے اب قاسم کے گھر والے کیا کہتے ہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا وہ بھی اسی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں انہیں بھی کوئی انصاف نہیں مل رہا انہیں بھی کوئی انصاف نہیں مل رہا انہیں بھی کچھ نہیں بتایا جا رہا ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ان سے ہم نے کہا کہ یہ جوانٹ تفتیش کی جائے دو قتل ہیں جوانٹ تفتیش کی جائے یہ کٹھے تفتیش ہونی چاہیے ہاں تو کوئی پیش رابط نہیں عام طور پر ان کا ایریا گڑی شاو ہے انہوں نے ہمیں بلایا ہم گئے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ ان کا کچھ ہونا چاہیے ہم کے کیوں نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے آپ تو چاہیں گے بقول آپ کے کڑیاں ملی ہوئی ہیں دونوں جو قتل ہوئے ہیں تو آپ تو چاہیں گے وہ قتل بھی سامنے آئے اس طرح کی تفتیش تو بچ صاحب عام طور پر سی آئی اے پولیس کو مل جاتی ہے تو سی آئی کے پاس نہیں کیس کیا بھی نہیں ابھی تک سی آئی کے پاس کیس میں نہیں ہے سی آئی اے پاس کیس میں نہیں ہے ہاں یہ جس طرح اہینیس یہ یہ کرائم ہوا ہے دو قتل ہوئے ہیں اور یہ قتل دیکھ کر لگ یہی رائے کہ بڑے پروفیشنل شوٹرز تھے جنہوں نے یہ قتل کی ہیں تو یہ تو پر سی آئی اے پاس کیس جانا چاہیے میرا تو یہی مطالبہ ہے کہ اس کیس کو سی آئی اے خود ہینڈل کریں کیا مطالبہ آپ کرتی ہیں میرا ایک ہی بھائی تھا یہ اکلوتے تھے ہم تین بہنیں ہمارا ایک ہی بھائی تھا میرے باپ کا واحد سہارا تھا کیا مطالبہ آپ کرتی ہیں اور یہ اگر بھائی آپ کی اس میں ملوث ہے تو کیا سزا ملنی چاہیے اسی عورت کو انہیں کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے پوری دنیا کے لیے عبرت ہو کہ کوئی آگے سے عورت اپنے شوہر کے ساتھ یہ سلوک نہ کرے اپنے اتنے اچھے شوہر کے ساتھ جو اس کے زندگی کی ہر ضروریات دیتا ہو آپ پہچان نہیں سکیں آپ میں سے کوئی بھی اس عورت کو وہ ہمارے ساتھ ان کا بیہیوی بہت اچھا تھا اس نے دو قتلوں کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی اس نے ہمارے بھائی کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کر دیا بھائی ہم سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ نہ آنا میرا گھر خراب ہوتا ہے کیونکہ ہم انہیں برا عباس پہنے میں سے منع کرتے تھے بلکل ہمارا بلکل داخلہ بند تھا پورا ایک سال ہو گیا اس بات کو صرف وہ ہی آتا تھا جسے وہ خود چاہتی تھی جسے وہ بھائی کی غیر موجودگی میں بلاتی تھی اور جب بعد میں بھائی کو محلے والوں سے پتا چکتا تھا یعنی کاسم سے مرکات سے پہلے میاں بی بی کے آپ کے بھائی کے اور آپ کی بھائی کے تعلقات بلکل ٹھیک تھے بلکل ٹھیک تھا بلکل ٹھیک تھا بلکل ٹھیک جیسے ہی بھانجا کاسم زندگی میں آتا ہے یا اس سے کو تعلق بنتا ہے اس کے بعد یہ معاملات خراب ہوتے ہیں وہ خودشادی شدہ نہیں ہے وہ تو عمر میں چھوٹا ہے بیس بائیس سال کیا بتایا گیا ہے اس سے کیا شادی کرنا چاہی ہوگی دیکھیں نا ہمیں جب سے بھائی کی شادی کیا ہمیں اپنے گھروں میں تھی زیادہ آنا جانا اس کے ماں باپ کا تھا ان کے بہنوں بھائیوں کا تھا ہمارا آنا جانا نہیں تھا ہمیں یہ جو ساری باتیں پتے چلیں لوگوں سے پتا چلیں بھائی بھائی کیا کرتی ایک دفعہ میں کسی نے کہا بھی تو میں نے اس کا مو توڑا ہے کہ تم کون ہوتے ہیں ہماری بھائی بل زام لگانے والی تو وہ ہماری گھر کی عزت ہے اس نے کہا کہ میں آپ کو ثبوت دیتا ہے میں نے اس کا مو توڑ دیا میں نے کہا نہیں اگر ہم نے اس طرح کرنا تو ہم نے کب سے اس پر یہ کر دے ہم نے اس پر یقین کیا ہوا تھا ہم نے اس پر اپنا بھائی کیا ہوا تھا ہم نے آج تک اس کے گھر میں کبھی کم داخلت کی کبھی میرے چاچوں کبھی کسی نے کہ کوئی آکے نہ بات کچھ نہیں تو اس طرح ظلم اس نے کیوں کیا اب یہ جو دو بچے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے یہ تو اس کو سوچنا چاہیے تھا اگر اسے کوئی پرابرم دھانا تو اسے چھوڑ دیتی ہمیں بتاتی یہ ہمارا سوال بھی ہے کہ اگر ایک آمنت کسی اور کے ساتھ وہ زندگی گزارنا چاہ رہی تھی چلی جاتی کھلا لے لیتی کھلا لے لیتی ہمیں کہتی بچوں کے سر پر باپ تو ہوتا ہمیں شادی کر لیتا تو وہ کہا دیتی ہم کہتی ہم چھڑوا دیتی کہ دنیا میں یہ نہیں ہوتا عورت ایک مرد سے تانگ اور قلون کے پاس جا سکتی تھی بلکل جا سکتی تو جا سکتی ہمیں چلو میرا بھائی اگر نہیں شونا تا وہ تو قلون سے اپنا حق لے سکتی تھی اس نے کیوں نہیں لیا اس نے مارے بھائی کے جان کیوں لیا ہمارے ابو کا پیچے کیوں کیا اس نے بچوں کا باپ کیوں لیا ہمارا گھر کالی گھر گئی وہ ان بچوں کا کیا قصور رہا ہے تو خامد بچوں کے لیے جیتی ہے اور کمانے والا بھی اکیلہ وہی تھا جی بڑ سب آپ والد صدور گیاں یہ بھی نہیں کماتے نہیں اب گھر کا سرکل چلانا بہت مشکل ہے ہاں جی ہماری ایک ہی درح آتا ہے میرے بھائی کو انسام ملیں میرے بڑے باپ کو انسام ملیں میرے یتیم بھدیجوں کو انسام دیا جائے مقتول کے وہ رسا انصاف مانگ رہے ہیں پولیس کیوں ٹال مٹرول سے کام لے رہی ہے کب ملے گا انہیں انصاف اسی کے ساتھ ٹیم مجرم کون کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ